اسلام علیکم آپ دیکھیں میری یوٹیوب چینل انکرین ناصر بلوچ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک کیسلہ 2023 ایمیلڈی 92 کے بارے میں جس میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ ایک مالدار عورت جس کے کو اس کے والدین نے بہت زیادہ سامان جہیز دیا تھا مگر انفارٹونیٹری اس عورت کا بہت جلد انتقال ہو گیا تھا تو اس کی ایک سسٹر نے فیملی کورڈ میں یہ دعویٰ دائر کیا کہ وہ انتقال کرنے والی میری ہمشیرہ تھی تو میں اس کی وارث ہوں تو اس کے سامان جہیز سے ایز شیخ مجھے اپنا جو ہے حصہ دیا جائے تو فیملی کورڈ میں وہ دعویٰ خارج کر دیا اور پھر اس کی سیشن کورڈ میں اپیل دائر ہوئی جو کہ خارج کی گئی اور اس کے بعد ہائی کورڈ میں اپیل دائر ہوئی تو انریبل ہائی کورڈ نے یہ ہولڈ فرمایا کہ حقوق وراثت کو ڈسکس کرنا فیملی کورڈ کا اختیار ہی نہیں ہے کیونکہ فیملی کورڈ میں صرف فیملی کیسز اور فیملی میٹر سے ڈسکس ہو سکتے ہیں یہ سیول کورڈ کی جیرسٹکشن میں آتا ہے کیونکہ سیول کورڈ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ وراثت کے کیسز کو سمات کرے نہ کہ فیملی کورڈ کیونکہ فیملی کورڈ میں سی پی سی اپلائی نہیں ہوتا اگر کوئی عورت فوت ہو جائے تو اس کے والدین واپسی سامان جہیز کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں مگر پھر بھی ان کو سارا سامان جہیز واپس نہیں کیا جائے گا اس سامان جہیز میں سے سب سے پہلے اس کی عورت کے ہسمنٹ کا حصہ نکالا جائے گا اور پھر اس کے بعد اگر کوئی اس کے بچے ہوں گے تو پھر ان کا شیئر نکالا جائے گا اور پھر جو سامان باقی بچے گا وہ والدین کو دیا جائے گا ان کے حصے کے مطابق یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی آخر میں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کر دیں شکریہ